بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کو ایک عام عمل بتانے چاہ رہے ہیں جس کا تقریباً آپ ہمیشہ ہی سامنا کرتے ہیں اور میرے خیال میں تو ہر شخص جو ہر تیسرا شخص ہے وہ یہ عمل شاید ضرور کرتا ہوگا جو کہ اس کی زندگی کے لیے بہت نقصان دے ہیں مگر ہم لوگ یہ جانتے نہیں ہیں اس لیے ہم لوگ اکثر جو ہے وہ فس جایا کرتے ہیں ناظرین یہ عمل ہے کیا میں آپ کو بھی بتایا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کو رات کے وقت اگر کبھی پیشاب کے لیے یا کسی اور حاجت کے لیے اٹھنا پڑے تو آپ نے کونسی ایسی حرکت ہے جو نہیں کرنی وہ میں آپ کو آج کے عمل میں بتاؤں گا اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہے تو آپ نیچے دیئے گے گمنٹ سیکشن میں یس لیئے اور اگر نہیں معلوم تو دکھئے نو اور اپنا نام دکھنا ہرگز نہ بھولئے گا اور اس سے ہمیں پتہ یہ جلے گا کہ آپ میں سے کتنے دو سے ایسے ہیں جو کہ اس طرح کی رفاہ آما کی باتیں یاد رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے اور کتنے دو سے ایسے ہیں جو کہ نہیں جانتے خیر ناظرین ہم بلا تاخیر آگے بڑھتے ہیں آپ اگر رات کے وقت پیشاب یہ کسی اور چیز کے لیے اٹھتے ہیں تو گزشتہ دیلو کہ ایک بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر نے سوشل میڈیا پر اس اہم پرغام کو پوسٹ کیا تھا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس لیے اس کو جلد جلد جو ہے وہ آپ نے پڑھ لینا ہے اور آگے بھی پہنچ جانا ہے از حد ضروری ہے کیونکہ ایسا کرنے سے کئی اچانک اموات ہونے سے رکھ سکتی ہیں ناظرین وہ لوگ جو رات کو نیند سے پیشاب وغیرہ کیلئے یا کسی اور مقصد کیلئے اٹھتے ہیں ناظرین رات کو اٹھنے کا کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو پیشاب آیا ہے تو پوٹ سکتا ہے اگر کسی شخص کو اچانک یہ خیال آیا کہ اس کے دروازے کو لاک نہیں لگایا گیا تو پوٹ سکتا ہے اس کو یہ محسوس ہوا آہٹ آئی کہ شاید اس کے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی چور یا ڈاکو گھوسایا ہے تب پوٹ جائے گا یعنی کوئی ایسی ایمرجنسی آپ کے اوپر وہ خدا نہ خواستہ آ سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو نیند سے فوراں بیدار ہونا پڑ جائے تو نیند سے آپ نے جت پی کبی رات کو اٹھنا ہے پشاپ کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے تو آپ نے اچانک کھڑے نہیں ہونا عموماً کیا ہوتا ہے کہ لوگ اگر کسی مقصد کے لیے اٹھتے ہیں تو وہ اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں جس سے دماغ کو خون کی رسط کم ہو جاتی ہے دیکھیں جب آپ اقدام اٹھیں گے تو آپ جب لیٹے ہوئے تھے تو آپ کی پوری باڈی پر گریوٹی پراپر عمل کر رہی تھی برابر عمل کر رہی تھی آپ جیسے ہی کھڑے ہوں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی باڈی پر یہ جو برابر گریوٹی عمل کر رہی تھی یہ ساری کی ساری جو گریوٹی ہے اس کا عبدار و مدار صرف آپ کے پاؤں کے یہ سہی اوپر ہوگا اور آپ کا جو سر ہے وہاں پر جو خون کی رسط ہے وہ بہت کم ہو جائے گی یعنی کہ جو سرکولیشن ہے آپ کے بلٹ کی وہ وہاں پر کیا ہوگی بہت کم ہو جائے گی اور خون کی رسط کی کم ہونے سے پھر اس سے مسئلہ کیا ہوگا کہ جب آپ جلدی جلدی پستر چھوڑیں گے تو دماغ کو خون کی جو سرکولیشن ہے جو ترسیل ہے وہ پوری نہیں ہوگی اور جب یہ پوری نہیں ہوگی تو اس سے بے شمار پہ جیدیاں ہو سکتی ہیں آپ کے دل کی دھڑکن رکھ سکتی ہے یہاں ناظرین خدا نہ خواستہ اگر آپ کے برین کو جو سرکولیٹڈ بلٹ ہے وہ نہیں پہنچ رہا تو اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل کی دھڑکن رکھ سکتی ہے ہارٹ ڈیک ہونے کے چانسز ہیں خدا نہ خواستہ اس سے بچنے کا طریقہ بہت آسان ہے میں آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ آپ نے ساڑھے تین منٹ والی نصیحت پر عمل کرنا ہے یہ ساڑھے تین منٹ کی جو آپ کے پاس ہے نصیحت دیا اب اس پر آپ نے عمل کرنا ہے یہ تین سٹیپس ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے اس میں سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جب بھی آپ نین سے جاگیں ایک چیز آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ جب آپ اس عمل کو لگا دار کرتے رہیں گے تو آپ کو اس کی عادت پڑھ جائے گی پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا کہ آپ نے جب بھی آپ نے تین ایسے عامل کرنے ہیں ناظرین جن سے آپ کو فائدہ ہوگا کون کون سا پہلا جب نین سے جاگیں پہلا آدھا منٹ بستر پر لیٹے رہے جب آپ نین سے جاگیں تو آپ نے ایک دم کھڑے نہیں ہونا یعنی کہ کوئی خدا رخواست اتنی آفت نہیں آگئے کہ بس آپ اٹھے اور فوراں آپ نے چھلان مارکے وہ آپ کھڑے ہو بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آدھا منٹ بستر پر لیٹے رہنا ہے اگلا آدھا منٹ جو ہے وہ آپ نے بستر پر بیٹھے رہنا ہے دیکھئے اٹھے پہلے آدھا منٹ لیٹے رہے یعنی آنکھیں کھلیویں ہیں جاگ گئے ہیں ہوش و حواظ میں اگلا آدھا منٹ آپ نے کیا کرنا ہے بستر پر بیٹھنا یعنی کہ اب لیٹے نے اسے اٹھ کے بیٹھ کے دوسرے سٹیپ پہ آپ آگئے تیسرے بھی آپ نے کیا کرنا ہے بستر سے ٹانگیں نیچے لٹکانی ہیں کیا کرنا ہے جی بستر سے ٹانگیں آپ نے نیچے لٹکا کر آدھا منٹ چار پائی یا پلنگ پر بیٹھے رہنا یعنی دیکھیں پہلے لیٹے ہوئے تھے آدھا منٹ پھر اٹھ کے بیٹھے آدھا منٹ بیٹھنے کے بعد آدھے منٹ کے لیے اپنے جو ٹانگیں ہیں وہ اسے نیچے کی کیسے نیچے کی بیٹھ سے یا پلنگ سے اور پھر اس کے بعد آپ نے اگلا آدھا منٹ ہے اس میں آپ نے کھڑے ہونا ہے یعنی کہ یہ ساڑھے تین منٹ کی جو آپ کی مشک ہے اس سے آپ کے دماغ کو خون کی جو رسط ہے جو سرکولیشن ہے وہ پہنچ جائے گی اور کمی کا جو خطشہ ہے وہ کم ہو جائے گا اور خدا نہ خواستہ اچانک جو امباد وغیرہ ہیں ان کا جو معاملہ ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کم ہو جائے گا تو ناظرین یہ تا آج کا ہمارا عمل جو کہ آپ نے کرنا ہے اور اس عمل کی مشک سے انشاءاللہ آپ کے دماغ کو خون کی رسط پوری ہو جائے گی اور جو معاملات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے دل کی دھڑکن آپ کی جو ہے وہ بلکل ٹھیک چلے گی اور اچانک موت کا جو امکان ہے وہ انشاءاللہ کم سے کم ہو جائے گا ناظرین ایسی ویڈیوز کو آپ اپنے ساتھ تو شیئر کرتے ہی ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے دی گئی لنک سیکشن میں لنک بار میں سبسکرپشن کے بٹن کو تباہیے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کو تمام ان کے نوٹفکیشنز حاصل کرنے کیلئے ہماری بیل آئیکن کو تباہ کر نوٹفکیشنز بھی حاصل کیجئے آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ